ہیلتھ منترا اور ہمیشہ کے طرح ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے عالمی شورت کی آفتہ ڈاکٹر حکیم اسلام جاوید صاحب بہت بہت استقبال کرتے ہیں آپ کا ناظرین ہمیشہ کے طرح آج میں اب اپنے خاص پروگرام ریکس کا ہیلتھ منترا میں جانیں گے کہ آپ کے اس طریقے سے ہیورانی علاج کی ذریعے اپنی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور صرف دور ہی رہی بلکہ انہیں جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی ذہن میں بھی کوئی سوال ہو جس کا آپ جواب جانا چاہتی ہوں تو آپ ہمارے خاص پروگرام ریکس کا ہیلتھ منترا سے جڑ سکتے ہیں ہمارے کانٹاکٹ نمبرز آپ کی ٹی وی سکرین پر لگتار فلاش ہو رہے ہیں سوالوں کا سلسلہ شروع کریں گے حکیم صاحب اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیابیٹیز کی بہت زیادہ قومت بھی باری ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ اس کے بارے بھی اور یونانی میں کس طرح کا علاج ہے دیکھئے ڈیابیٹیز جو ہے جس کو ہم زیابتس کہتے ہیں یا کہتے ہیں عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ شگر بڑھ گئی ہے میرے جی مجھے شگر ہو گئی ہے اب سے دس بیس سال پہلے جو ہے بہت کم لوگ شگر سے جو ہے ایک طریقے سے شگر ان لوگوں کی زیادہ ہوتی تھی یہ کہا جاتا تھا کہ شگر ان لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ محنت نہیں کرتے لوگ جو اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتے ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے لیکن آج کل تو یہ ہے کہ شگر اتنی تیزی کے ساتھ خاص کر کے ہمارے ملک ہندوستان میں پھیل رہی ہے کہ ہر تیسرا آدمی یا تو ڈائیابیٹک ہے یا پری ڈائیابیٹک ہے پری ڈائیابیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ڈائیابیٹیز ایک دم بارڈر لائن پر ہوتی ہے نئی چیزیں چھلی ہیں کہ لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پری ڈائیابیٹک ہے مطلب ڈائیابیٹیز سے پہلے کی ان کی حالت ہے اور ان کی ڈائیابیٹیز جو کبھی بھی بڑھ سکتی ہے ڈائیابیٹیز جو ہے بیسیکلی ایک آرٹو ایمیون بیماری ہے اور ڈائیابیٹیز کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈائیابیٹیز کیوں ہوتی ہے یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں ڈائیابیٹیز کیوں ہوتی ہے کس کو کہتے ہیں کس وجہ سے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈائیبیٹیز جو ہے شوگر جو ہے ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے اس کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا جسم بالکل حرکت نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا کیونکہ جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس میں جو شوگر ہوتی ہے اس میں جو شوگر ہوتی ہے اس کو جو ہے کنورٹ ہوتی ہے وہ انرجی میں وہ جو شوگر ہے وہ ہمیں انرجی دیتی ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے ہمارا جسم حرکت کرتا ہے اور اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جو شوگر کنورٹ ہوتی ہے اس کو کنورٹ کون کرتا ہے جو کہ ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں دیا ہے جس کا نام ہے انسولین ہارمون اس کا کیا کام ہے کہ وہ ہماری شوگر کو کنورٹ کرتا ہے انرجی لیول میں اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری شوگر کو نورمل رکھے ہماری شوگر پر قابو رکھے اگر انسولین کی پیداوار میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو اسی کی وجہ سے ہماری شوگر کم یا زیادہ ہوتی ہے سب سے اہم چیز کیا ہوئی انسولین اب انسولین کہاں پیدا ہوتا ہے انسولین پیدا ہوتا ہے ہمارے اگناشے میں یہ جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں پینکریاس کا کام کیا ہے پینکریاس کا کام کیا ہے کہ انسولین کی پیداوار کو نورمل رکھے اور ہماری شوگر نورمل رہے گی اتنا سا بہت آسان چیز ہے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے تو کیا ہے کہ ہمارا جو انسولین پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے قدرتی طور پر اس کا کام ہے شوگر کو مینٹین رکھنا شوگر لیول کو مینٹین رکھنا شوگر لیول مینٹین رہے گا ہم نورمل رہیں گے ہمیں شوگر کی زیادتی بھی نہیں ہوگی نہ کمی ہوگی شوگر کی کمی ہو یا شوگر کی زیادتی ہو دونوں چیزیں نقصان دیتی ہیں ہماری شوگر کو ہمیشہ نورمل لینا چاہیے لوگ جن کو شوگر زیادہ ہو جاتی ہے وہ اکثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں وہ بہت سارے مختلف طریقوں سے میسج کر کے میل کر کے یا کئی بار یہاں ٹی وی پر بھی پوچھا جاتا ہے لائیو کہ شوگر ہماری ٹھیک ہو جائے گی شوگر کے ٹھیک ہونے کا مطلب ہوتا ہے شوگر کا نورمل ہو جانا میں آپ کو یہ بتاؤں شوگر کو ہم اپنے جسم سے پوری طرح ختم نہیں کر سکتے کیونکہ شوگر جو ہے انرجی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو نورمل کرنے کے لیے انسولین بہت زیادہ ضروری ہے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں کہ شوگر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انسولین لیتے ہیں صبح دوپہ شام کھانا کھانے سے پہلے دس دس یونٹ وہ انیکشن لگاتے ہیں اپنے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی انسولین کی بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے اور ان کے باڑی کے اندر ان کی انسولین فارمیشن نہیں ہو رہا انسولین نہیں بن رہا ہے تو اس لیے ان کو بہار سے انسولین دینا پڑتا ہے تو شوگر جو ہے کئی طرح کی ہے میں آپ کو بتایا جس میں انسولین بہار سے لینا پڑتا ہے ایک شوگر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دواؤں سے کام چل جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں جو ہے شگر بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسی طرح سے شگر بڑھتی رہی تو دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ جو مریض ہوں گے وہ دنیا میں ہندوستان میں ہوں گے اب اس کا علاج کیا ہے علاج آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انگریزی دواؤں سے بھی علاج ہوتا ہے لیکن انگریزی دواؤں کے کتنے نخصانات اور مزیر اثرات ہوتے ہیں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں یونانی طریقہ علاج میں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں اس کے بہت سارے دوائیاں ہیں ماشاءاللہ بہت کامیاب دوائیاں ہیں ریکس ریمیڈیز لیمیٹیڈ بھی بہت عرصے سے ماشاءاللہ ایک بہت کامیاب دوائی بناتی ہے جس کا نام ہے شکرینو آپ سب جانتے ہوں گے اس کی دو دو گولی صبح دو گولی شام آپ لے سکتے ہیں کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں لیں گے کسی حکیم کے مشورے سے لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو ریکس ریمیڈیز بہت اچھی دوائی بناتا ہے قرصے زیابتی سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی حکیم سے مشورہ کریں گے تو بہتر رہے گا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یونانی دوائیوں کا کہ ان کی جو مزیر اثرات ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ گردوں پر بلکل اثر انداز نہیں ہوتے خاص طور سے کیا ہوتا ہے جب شگر کسی انسان کی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے جو نخصانات ہوتے ہیں اس کے جو مزیر اثرات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے انسان کے گردوں پر پڑتے ہیں اور گردوں کا جو ہے بہت اہم کام ہوتا ہے ہمارے جسم میں گردوں کو کہا جاتا ہے آزائی رئیسہ آزائی رئیسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے اورگن کے جن کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جیسے دل ہے دماغ ہے جگر ہے یا گردے ہیں یہ چار پانچ جو ہے ہمارے اورگنس ان کو ہم بہت ہی اہم اورگنس مانتے ہیں ان کے بینا جو ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو آپ یہ سمجھے کہ اگر شگر زیادہ ہے اس کو آپ نے نورمل نہیں کی تو پھر جو ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں گردوں کے اوپر آپ شگر کا علاج یونانی میں نے آپ کو پتایا آپ یونانی علاج کریں انشاءاللہ بہت اچھا علاج ہے بہت ہی کامیاب ریسرچ پروڈکٹ سے ہمارے یہاں جن سے جو ہے جو لوگ انسولین لیتے ہیں ان کا بھی ماشاءاللہ علاج ہوا ہے اور ان کو جو ہے انسولین بلکل ہم نے ان کا انسولین بند کرا دیا ہے اور اب وہ صرف ہماری دواؤں پر جو ہے ان کی شگر بلکل نورمل ہے ایک سال سے نہیں دو سال سے نہیں کئی کئی سالوں سے لوگ صرف ہماری دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کر سکتے ہیں اس کو آپ بھی دوائیں مگا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسری چیز آتی ہے پرہیس بہت اہم جو چیز ہے اس کے اندر شگر کے خاص طور سے جو شگر والے مریض ہیں ہم کے لیے دیکھیں دو تین چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال نہ کریں جن کو شگر ہے وہ صرف جو ہیں ایک ایپل روزانہ اپنے کھانے میں رکھیں جس سے اس کو روز کھائیں انشاءاللہ ان کو اس سے بہت زیادہ شگر نہیں ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ حکیم صاحب میں آپ کو بیچ پہ روکنا چاہوں جی آپ پہ جاتی ہوں ہمارے صاحب وکاس جوڑ رہے ہیں استقبال کرتے ہیں آپ کا وکاس ایلو جی بولیے ایلو جی بولتے رہیے وکاس جی سن رہے ہیں ہم آپ کو آپ موبائل پہ نمبر ملے اس بھی بات ہوگی کے نمبر بھی آپ کال کیجئے بلکل بات ہوگی آپ سے بات ہوتا رہی ہے آپ بتائیے کیا پوچھ رہ جاتے ہیں ایلو آپ پوچھئے نا اپنا سوال پوچھئے آپ بکاس جی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آواز شاید بہا تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم پوشش کریں جی بھائی آپ نے بات پوچھئے نا اپنا سوال پوچھئے نا کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو شاید سمجھنے میں کچھ پریشانی ہو رہی ہے مجھے جو ہے تھوڑا سا ناپ میں ایلرڈی کی پروبلم ہے اچھا کس طرح کی ایلرڈی آپ کو نزلہ وغیرہ رہتا ہے ہے کولڈ رہتا ہے کیا مجھے جو ہے جی آپ کو سوٹے سوٹے مو کھل جاتا ہے جی ہم بکاس جی ایسا کیجئے آپ ہمارے جو کانٹیکس نمبر ہیں ان پر کال کیجئے گا صبح دس بجے سے پانچ بجے کی بیچ چل یہ تو امید کرتے ہیں ان کو جواب تو ہم نہیں دے پائے لیکن پھر بھی وہ ہم سے رابطہ کر لیں گی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات کانٹیو کریں جی تو شوگر میں جو ہے پرہیس کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو خاص طور سے دو تین چیزیں میں نے بتایا آپ کو ایک سے بہت زیادہ میٹھی چیزیں استعمال نہ کریں ایک جو میدہ والی چیزیں ہوتی ہیں جنک فوڈ ہوتے ہیں ان کا بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزانہ کوشش کریں کہ کم سے کم ایک گھنٹے جو ہے ہم ایکسرسائز کریں ویایام کریں ٹہلیں چلیں جو بھی کر سکتے ہیں جس طرح ایسے بھی مطلب اپنے جسم کو حرکت دینی چاہیے اس سے انشاءاللہ شوگر نارمل رہتی ہے اور یہ ہی شوگر کا علاج ہے جی تو اگر ہم بات کریں کسی طرح کی سائیڈ ایفیکٹس کی تو سائیڈ ایفیکٹس کی سائیڈ ایفیکٹس تو یونانی میں موسٹلی نہیں ہوتے ہیں بہت کم دیکھا گیا ہے ہزاروں ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک دو پیشنٹس کو اگر کچھ چھوٹی بوٹی بات ہو سکتی ہے ویسے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں یونانی کے کیونکہ ان یونانی جو دوائیں ہوتی ہیں بیسیکلی وہ جو ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہیں اس میں ایسی کچھی دوائیں یا رال ڈرکس یوز ہوتی ہیں جو کہ جڑی بوٹیا ہوتی ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کو بہت ساف سترے طریقے سے یونانی میں دوائیں بنائی جاتی ہیں ریسرچن ڈبلپمنٹ کے بعد جیسے کہ ہمارے ہاں ایکسٹر ایفیکٹس میں بنا جاتی ہیں بہت ساری دوائیں بنا جاتی ہیں اور تقریباً چار سو پانسو دوائیں جو ہم لوگ بناتے ہیں شوگر کے لیے بھی ہیں سب بیماریوں کے لیے ہوتی ہیں تو ان کے کوئی نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں بہت اچھی ان کو بتا دے کہ پروگرام کے علاوہ بھی اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں تو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان کچھ نمبر ہیں جو کہ ہمارے یونانی ہیلپ لائن نمبر ہیں ان پر آپ کونٹاکٹ کر سکتے ہیں لائن لائن نمبر جو ہمارا ہے وہ ہے 011 26920187 اور موبائل نمبر جو کہ وہ 991020126 اور ساتھی ساتھ 989175 9909 لیکن خیال رہے کہ جمعہ کی روز جو کہ وہ چھٹی ہوتی ہے تو جمعہ کو رابطہ نہیں ہو پائے گا اسی کے ساتھ یہاں وقت تو چلا ایک چھوٹی سو بریک کا آپ کہیں مجھا ہی جلد ہوتے ہیں